اللہ علیہ وسلم ملت تشیو بالخصوص مقامات مقدسہ کی مولا حفاظت فرم دشمن ازاداری دشمن ملایت علی کو مولا نے اس تو نابود فرم دعا بہن خلال کے کائنات ہر بیمار کو صحت کلی لاتا بے اولاد کو لادنہی لاتا یہ کافی ساری دعاوں کے لئے کہا گیا ہے جو جو بھی بے اولاد نے مالکوں نے شہزادہ علیہ السلام کے جھولے کے ساتھ ماں سونے والی ہوا کا صدقہ مالکوں نے اولاد نرینہ تو بہن بیماروں کو صحت کلی لاتا دعا بہن خلال کے کائنات ذکر کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن قرآن ناطق آیت اللہ حجت اللہ بقیت اللہ نسان اللہ عمر اللہ حقیقی حجت الاسلام والمسلمین آیت العظمہ رہبر مقزم ثانی ہے درمسل محمد آقا دو جہاں وارث قرآن روح قلع ایمان حجت القائم کو بولا اذن زہور آدھا ظہور ایمام زمانہ کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے جس کا جتنا دل تڑپ رہا ہے اتنی باوازِ بلند سلوہ آقا دو جہاں آقا دو جہاں چونکہ ہر ذاکر اس مقام پہ بے حیثیتیں بانی گئے بھائی کا جلسہ ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کیونکہ لمحی چھوڑی گفتگو کیجا میں مالکوں کے دریابتس پہ سہی تاریز ہو کے یہ تین دن پہلے واپس آیا ہوں آج پہلی نوکڑی ہے پاکستان میں آپ لوگوں کی دعاوں کا صدقہ اس در کی زیارت کر کے آیا ہوں جس در پہ حاضری دینے کے لیے اللہ کے نبی بھی ترست یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا آپ لوگ منی دعاوں میں رہے اور اپنی دعاوں میں مجھے رکھیے گا مالک ہر علیہ ملی اللہ پڑھنے والے کو ہر ملی حسین کو مالک مرنس اہل کربلا ماللہ کی زیارت سے مشروع قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ تغابن کی قائع مقدسہ متحران و نورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہے فَحَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنْنُورِ الَّذِيْا زَلَّا ترجمہ سن کے مومن ٹھرے گا منافق جالے گا فرمانِ خُدَابند ہے اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کی امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت کا قیامت ہے آلِ محمد کی حمایت میں گلند ہو رہے گا مولا امامِ زمانہ ان ہاتھوں کو کسی کا مہتا جائے گا قرآن سنتے بولنا یہ ملتِ تشیعقہ میں آ رہے گا بندے قرآن پڑھتے اور کچھ بندے قرآن حفظ کرتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن بہت زیادہ حفظ کر جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے یہ بات باعث فخر ہوتی ہے کہ جی حافظ صرف ہمارے درمیان وجود ہیں یہ جو شیعہ ہوتے ہیں ان میں حافظ کھنی ہوتا میں ممبر شفیر پہ کھڑا ہوں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں ویڈیو بھنری یہ آواز جوڑ سو بھی کرنی باہر دنی جا رہی ہے کسی بندے کو اگر کوئی غلط فہمی ہو تو وہ نکال آ رہے گا شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں نبی نہ کوئی لگا لیکن قرآن صرف ہیر سکرنا میرے بانا بسکر ایر بانا بھی نہیں تھے بڑا بہشور تھے بے شک آب ست ہے کہ آل احمد کی علفت سے دور تھے حلی سے کسا کو چھوڑ کر بس جب میں آو گے ہم کہا سمان جائیں کہ وہ بے کسیز سلوات کی تلاوت فرمانے محمد قرآن صرف حفظ کرنا کمال نہیں قرآن صرف پڑھنا کمال نہیں حکمِ خداوند ہے کہ صرف قرآن حفظ نہیں پڑھنا نہیں بلکہ قرآن سمجھو صرف سمجھو نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کر یہ جملہ ہر اس بندے کے لیے ہے جس کی معنی اس علی و علی اللہ پڑھ کے دوپ پیلا ہے یاد رکھیے گا کہ میں اس استاد کا شگیرد ہوں جس نے ساری زندگی عقیدہ پڑھا اور ممبر شبیل پہ کھڑا ہوں لوڈ سپیکر پہ مو رکھے ویڈیو کیمرے کے سامنے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں میرے عقیدے کے مطابق جو حالات بدلتے دیکھ کے عقیدہ بدلنے اس سے بڑا حرامی کو ہی نہیں تحیر کریں جو بندے ایمان والے یہاں بیٹھے حالات تبدیل ہوتے دیکھ کے عقیدہ بدلنا سراسلچہالت کی دلیل ہے ممبر شبیل پہ آل محمد قادمہ سننوکر ہونے کے ناپے اعلان کرتے کہہ رو قرآن ہز کرنا صرف کمال نہیں قرآن پڑھنا صرف کمال نہیں قرآن سمجھنا کمال ہے قرآن پہ عمل کرنا کمال ہے اور یاد رکھنا میں ممبر شبیل پہ اعلان کر کے کہہ رو یہ لفظ کلب نور سے رخصارے ہور پہ لکھا جائے پھر بھی اس کی حقیقت میں اور اس کی شان میں چتنا بھی اضافہ ہو کم ہے کیونکہ یہ لفظ میرا عقیدہ ہے اور حقیقت ہے اور این ایمان ہے یاد رکھنا سمجھ قرآن کی صرف اس پمدے کو ملتی ہے جس کے دل میں بھی رایت احلی ہوتی ہے سب آن سب ہونے جس کا افیدہ ہوں سہی راظر ہے سب آن 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 س اے علی جی ملایت کے ساتھ ہے تو آپ کا جبتے ہاتھ پانکے چپ کرتے میں ساتھ میں بیٹھ رہے ہو کموش پر شاکر حال لے گے تمہیں اس ممبر کی عزت کی قسم سمانہ میں بھیجے دیکھ لینا علی کے تشمن کے پاس ہار چیز ہوگی اکل نہیں ہو سمانہ سے بولے جس کا کیا اسے ہی جانتے علی کا تشمن دنیا کی ہر چیز رکھتا ہو پر اس کے پاس اکل نہیں ہو یہ شیعوں کا اعلان ہے ہر ممبر سے ہوتا ہے اور یہ اعلان جس رنگ میں مولانا محمد اسپائیل صاحب کرتے تھے کوئی نہیں کر سکتا مولانا محمد اسپائیل صاحب رمائے کرتے تھے اوہ اے اکل نہیں اکل ہے تاں ہ patiently اکل ہے کہ اگر چیز رنگ محمد اسپائیل صاحب رسکتے تھے اے حلیٰ کی الہیت کے ساتھ کہ بہت بہت بار لوگوں کے چہہے دیکھ رہا ہوں نہ بھولا ہو نہ بھولنے والوں کو میں نے ماننا ہے چھوڑا اتنا وزنی ہے کہ پڑھنے سے پہلے دل میری اکل کو کہنے نام پڑھ ہو سکتا ہے کسی کا ذہن اتنے وزنی چھولے کو پرداشت نہ جار سکے اکل کا تعلق ہے حلیٰ کی الہیت کے ساتھ یہی طویعہ ہے کہ پوری قینات میں فقر میں چھی آئیں مردے اور میں بھی ہیں مردے ہمارے نہیں ہمارے میں انتقال کرتے کوئی اور نہیں صرف علی اور ولی اتنا پڑھنے والے مردے کو کمر میں لٹھا کے دونوں پازو پکڑ کے کرتے اے سوال اے سوال اے سوال اے سوال اے سوال سوال سن جاتا ہے کام سے سمجھا جاتا ہے اے سن جنان چوپے ہیں کسیت حتیر پیشنا ہے اے شاید چوپے ہیں لیکن چوپا ہوں گا جنان پھونگا ہوں گا خموشی کسی اور جگہ پر اچھی لگتی ہے مجلس ہے شپیر میں نہیں کیوں 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 کی مجلس کی ہے جنلوں کے نیزوں پر خموش نہیں رہا آپ کا بولنا آپ کی عقیدہ کی علامت ہے سنا جاتا ہے کانوں سے حسنہ شادی سمجھا جاتا ہے اکل سے ہم مردے کو کمر میں لٹا کے دونوں کانے پکڑ کے اعلان کر کے چھپکے نہیں سریعہ اسمہ اے فہم کہنے لو سوڈ بھی رائے سمجھ بھی رائے سمجھ بھی رائے چھوڑا میرا آخری ہے کوئی بولے نہ بولے اس کی مرفی لیکن تمہیں حق زہرہ کی قسم اس چھوڑے کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کے لے جانا آنے والی نصروں کے کہاں آئے گا سوڈ بھی سمجھ بھی بھائی اسے کیوں کہہ رہے ہو جواب ملی گئے اس لیے کہ اس نے پڑا ہے اس نے کیا ہے علی کی بلایت کا اقرار اور بلایت علی کے اقرار کی وجہ سے یہ اس قابل ہے کہ یہ قبر میں لیٹ کر اس حالت میں کہ اس پہ موت داری ہے اس کے ہاتھ پہ موت اس کے پاؤں پہ موت اس کے چسم پہ موت اس کی آنکھوں پہ موت اس کی سلام پہ موت لیکن موت دو جگہ پہ نہیں ایک ہے تماغ ایک ہے کار اور جب علی اور علی اللہ پڑھنے والے کے اقل پہ موت حملہ نہیں کر سکتی تو علی کے مولا محمد کو حضر کے بخار سے حجیہ دیے دوبے غرب پہ موت دوسی میں موسیقی 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 بندے کو مرنے کے بعد بینی مرنے دیکھتے ہیں سب کو چھوڑ دینا علیہ و علیہ اللہ نہ چھوڑتا ہاتھ بانے دیاروں زندگی کا پتہ کوئی نہیں سید محمد علی شاہ جی نجا نے کہا زندگی کی شام ہو جائے کبھی زندگی میں یہ لفظ نہ کہنا صلاح علیہ و علیہ اللہ نہیں پڑتا تیرے لیے وہ حجت نہیں تیرے لیے علی حجت دوٹ کہے گا مقصر کہتا فلا جگہ پہ نماز باجمہ دوتی ہے وہاں علیہ و علیہ اللہ نہیں پڑھا جاتا فلا جگہ نہیں پڑھا جاتا ہم جبوں کے محتاج نے علی کی ولایت کے لیے ہمیں کسی تلیل کی ضرورت ہمیں اب بھی اس علی کی ولایت پہ شک ہے جس کے لیے ماں صحابی کے دربار گئی جناب سیدہ ہر لونے والی آنکھ پہ اپنا رحم و کرونا ہے اس دور میں بھی جو بندہ ولایت علی کے بحث کتا ہے اس بندے پشنیوں چھوڑ دینی چاہتا ہے تو وہ ہو جائے ہمارے مدھا جن کا جن پہ ہونی کہی نہیں سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے دو دو ٹکے کے مولوی ان کی جرم دیکھیں نہیں پہلے کہتے کہ علی بن ولی اللہ نہ پڑھو پھر کہتے کہ علی بن ولی اللہ پڑھنے سے نماز پاتل ہو جاتا ہے اب ایک سٹیپ اوپر چلے گی اب کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ کل ایمان ہے ایک سٹیپ اوپر چلے گی فلاں نے جس بندے کا جس کا نام بھی شیعہ لیتا تو تبرہ کرتا ہے اس کا نام لے کے کہہ رہے گی فلاں بندے کو بھیجا تھا جی امت کی رہنو بھائی کے لیے لباس شیعوں والا نقصان شیعہ کو بچا شرم آنی چاہیے ان بندوں کا جو بلای تیلی پہ بحث کرتے ہیں بلای تیلی پہ بحث کرنے سے پہلے سوچ تو سہی خرچہ کتنا ہوں گا کس کا ہوا ہے سید اور کتنا ہوں گا کبھلا میں مجلس نہیں پڑھ رہا اس ممبر کی عزت کی قسم میرے استاد کو کبھا رہا ہے مولا غازی کالم گبھا رہا ہے باب نے تیل کا تردو پڑھ رہا ہے کیونکہ ہم گناہ کار ضرور ہے خطار نہیں ہیں ہم سے خطاری بھی ہو سکتے ہیں بلای تیلی پہلا پہلا رکھیبت ہیں ہم سے خطاری نہیں ہو سکتے ہیں ہم سے خطاری نہیں ہو سکتے ہیں ہم خطار ہم ضرور ہیں خطار ہم سے خطار ہم سے خنا ہو جاتے ہیں لیکن ہم خطار نہیں ہی علی کی ولایت پر خطاری نہیں کر سکتے ہیں کسی کا زباز دے کہ ہم اس کی عزت نہیں کریں گے ولایت علی کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کریں گے ولایت علی کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کریں گے کسی کا مدرسہ دے کہ اس کی حمارت دے کہ ہم اس کی عزت نہیں کریں گے ہم اس کی عزت کریں گے جو ولایت ہے نہیں پہ بہرہ دے گا کیونکہ اس ولایت کے لیے بڑا خرچہ کیا ہے محمد کی بیٹی وہاں صحابی کے دربار میں دیکھ گئے وہاں بیٹی شرابی کے دربار جتنی جنگیں لڑی گئیں جان رکھنا جتنا ظلم کربلا میں ہوا کسی جنگ میں نہیں ہوا لیکن کربلا کی جنگ رتی وہ بھی لائے تھے علی کی جنگ نماز کو وہ بھی پڑھ رہے تھے روزہ دار بھی تھے قرآن کا جاری بھی تھے میرے باتیں جب بندوں کو وسیع نہیں بری لگ رہی ہیں لیکن یہ باتیں شہیدہ ملائیت علامہ ناصر عباس صاحب کیا کرتے تھے تو بندوں کو بری لگتی تھے جب کی بلا شہید ہو کے تو پھر بڑا یاد کرتے جی جب بندہ شہید ہو جب پھر یاد کرتی ہے کون پہلے ان کے یہ باتیں سن کے کہتے ہیں فلاں کا جنگ ہے فلاں کا جنگ ہے یہ ہے وہ ہے یہ بات حقیقت ہے یاد رکھنا کربلا کی جنگ ولایت علی کے لئے بے شک نہ نماز کے لئے نہ روزہ کے لئے نہ حج کے لئے نہ زکاة کے لئے بے شک ٹھیک ہوا نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے حج بھی لیکن ولایت علی کا صدقہ سے نماز بھی بات گئی لودہ بھی بات گئی عج بھی بات گئی زکاة بھی بات گئی لیکن لڑائی اصل کربلا برپا ہی ولایت علی کے لیے ہوئی حالانا شیفر نماز نہیں پڑھتا تھا اتنے پکے نمازی تھے شیفر سے کہتے تھے چل دی بار ہم نے جبا پڑھنا لانت بے شمال ولایت علی کا تشمال اکتے ہوئے تھے اللہ کی قسم میں مولا امام رضا علیہ السلام کی ذریع پکڑ کے مولا سے وعدہ کہا مولا بلدوں کو رولانا مقصد نہیں زبان دے میں تیری جت کی ولایت پڑھوں چاہے ہوئے نہ روئے آئے کہیں نہ کہیں بلائیں نہ بلائیں مولا میں تیری جت کی ولایت پڑھوں مجھے زبانت آگا وہ وقت مولا نے بہت دیا اور یہ انشاءاللہ مولا کے صدقے ملا ہے اور ملتا رہے گا لیکن آپ روئیں چاہے نہ روئیں لیکن اس حقیقت کو اپنی آنے والی بس لوگوں کو ضرور بتائیں کیونکہ اب عقیدیں بچانے کا وقت ہے شاد اکھنا ولایت علی کے لیے کربلا برپا ہوئی اس ولایت کے لیے بہت ظلم سے ہیں اولادِ بطول نے پہلا قتل علی کی ولایت کے لیے ہوا تھا زہرہ کا خدا ہائے کہنے والوں کو صلاح کریں جو بندہ ہائے کہے خدا اس کا ہائے کہنا بطول کے حق میں دوائی کا طور پر لکھ لیں پہلا قتل میاں صاحب ہوا ہے مولا زفنگی مولا بیٹا دے پہلا قتل ہوا ہے مولا اپنے بالفت و زندگی صحیح تھی پہلا قتل ہوا ہے زہرہ کا ولایت کے منکروں نے ظلم پڑا کیا ظلم کربلا میں بھی ہوا میرا جن کو پھلال ہے بھول گیا مولا تری زندگی در ظلم کربلا میں بھی ہوا میرا بیٹ شاہ جی ظلم مدینہ میں بھی ہوا کہا جی مسیح پائی کوشش کیے گا اس لفظ کو اپنی ذاکری کا جاتا دیں اس پہ باندھ لکھیں اس پہ دوڑا لکھیں یہ پیش کریں لوگوں کو ظلم کربلا میں بھی ہوا ظلم مدینہ میں بھی ہوا لیکن دونوں کے ظلموں میں سمین و آسمان کا فرق تھا کربلا میں ماں کے سامنے بیٹو کو مبالا لیا یاری کرو میں جمعہ پڑھا تھا تو سمجھو بشاکتہ رویادے پر ذہنہ چلکھی گا جی کربلا میں ماں کے سامنے بیٹو کو مارا گیا مدینہ میں بیٹو کے سامنے ماں کو مارا گیا جنہوں سمجھ آلے ہو ہائے کے آنکھ ہیں خدا ہائے کہنے والوں کو مدینہ میں بیٹو کے سامنے مولا فرماتے ہیں مجھے نہیں بھولتا وہ وقت جب مدینہ کے پدماش میری ماں کو مار رہے تھے ماں تم کرو جو سید بیٹو مولا تمہارا ماں پر قبول کرو کوئی بندہ قرآن لائے مصدر پر رکھ کے لئے تیار ہو زہرہ کو ہندووں نے نہیں مارا زہرہ کو سکھوں نے نہیں مارا زہرہ کو جہودیوں اور سائیوں نے نہیں مارا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے محمد کی بیٹی کو قتل کیا خدا دھانا ماں تم قبول کرے شہید ملائیت کے افعادے اللہ ماں ناصر صاحب پڑھتے تھے چھتیس مدماش آگ لے کے سہرہ کے دروازے پہ آئے اگلی سہرہ دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے لوڑے کے گیتی تھی شور نہ کرو میری بیٹی آنڈار گئی ماں تم کرنے آئے گا ہے جو شیعہ بیٹھے ہمار رونے والوں کو سلاحات رکھے آزاداروں اس سے بنا مسائل کوئی نہیں سیاں کو مر جائے گی یہ چھولا نہیں بھولے گی ماں صحابی کے درواز میں کھڑی رہی بیٹی شرابی کے درواز میں کھڑی رہی بس فرق کتنا ہے جب ماں گئی تھی ہاتھ کھلے ہوئے تھے جب علی کی بیٹی گئی ہاتھ لردن کے پیچھے اب مسلمانوں کا ممتاز قادریات ہے وہ انہیں عشقہ عشق رسول یال ہے آنے رسول کیوں بھول گئے جب کمینے کے درواز میں علی کی بیٹیاں رہ رہ کے کہتی نہیں اچھالا ختم کرا اگر پتیاں نہیں ہو جانی تو چاہدر کا میں وہ ہوں جس کا جنہازہ جس کی با کا جنہازہ آدھی رہت کو جنہازہ ہے ہے ہے